راکیش اومپرکاش مہرہ اچھلے قریب تیس ورشوں سے وہ ممبئی میں رہتے ہیں فلموں کے درشکوں نے انہیں ان کی فلم رنگ دے بسنتی سے پہلی بار پہچانا اور بھرپور سمرتن دیا راکیش اومپرکاش مہرہ نے فل لنگت فیچر فلمیں بنانے سے پہلی لمبا سمئے ویڈیاپن فلمیں اور ٹی وی کمرشلز بنانے اور میوزک ویڈیو پروڈیوز کرنے میں گزارا اکس ان کی پہلی بڑی فلم تھی جسے باکس آفیس پر کوئی خاص کامیابی بھلے نہ ملی ہو لیکن اسے راشتری فلم پرسکار سے نوازا گیا دوہزار نو میں راکیش اومپرکاش مہرہ نے بنائی دلڈی چھے جو خود ان کی امیدوں پر کھری نہیں اتری اس فلم کا سنگیت حالانکہ بہت پسند کیا گیا اور اسے راشتری ایک تامی سہایک ہونے کا نرگس دت پرسکار بھی دیا گیا موسیقی مشہور ایتلیٹ ملکہ سنگھ کے جیون پر آدھارت بھاگ ملکہ بھاگ بنا کر راکیش اومپرکاش مہرہ آج ایک ایسا نام بن چکے ہیں جن کا کام نہ صرف کرٹیکل اپریزل حاصل کرتا ہے بلکہ زبردست کاروباری کامیابی بھی دلاتا ہے موسیقی 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 بہت بہت سفاگت ہے جی نماشکال راکیش جی فلم تو آپ جانتے ہیں کہ فلمیں اتنی ساری بنتی ہیں ہندوستان میں اور کوئی بھی فلم بنانے کی حمت کر لیتا ہے اور فلم بنی جاتی ہے ایک ایسی فلم جو سچ موش لوگوں کے دلوں کو چھوئے ان کو جو جو اس کا ultimate intention ہے وہ کرے یعنی educate کرے entertain کرے inform کرے ایسی فلم بنانے کے راستے میں کیا چنوتیاں ہیں موسیقی میں نے ہمیشہ یہی مانا ہے کہ جو سب سے بڑی چنوتی ہوتی ہے یا جس کو آپ سب سے بڑا چیلنج بولتے ہیں hurdle بولتے ہیں یا وہ جو آگ کا دریہ جس کے پار جانا ہے جی وہ آپ خود ہی ہوتے ہیں تو سب سے بڑی چنوتی آپ کو اپنے اوپر جیت پانے کی ہوتی ہے بسکلی اسے کچھ اور سمجھائیے کہ اپنے اوپر جیتنے کا کیا مطلب ہے فلمیں کیا ہیں فلمیں کانیاں ہیں فلمیں جب ہم کوئی فلم بناتے ہیں لکھتے ہیں اس کا اس کو ڈریک کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہی پرسنالیٹی کا ایک ایک ایکسٹینشن ہے مینیفیسٹیشن ہے ایکسٹینشن ہے آپ کے اپنی سوچ کا ایک وستار ہے جو آپ کے باہر آتا ہے جو بھی آپ کے اندر ایک آگ سے جل رہی ہے وہ باہر جو دھوہاں بن کے آتی ہے اس کو آپ فلم کا روپ دے دیجئے اس کو آپ نوول کا روپ دے دیجئے اس کو آپ جس چھیتر میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ کے کہتے ہیں کہ آپ کے کرم سے باہر نکل کے آتا ہے جو آپ کے ایکشن ہے وہ ہی آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں میرا ہمیشہ یہی ماننا ہے کہ جو میری اپنی سوچ ہے وہی سب سے بڑی چنوٹی رہی ہے میرے لئے وہی سب سے بڑی چیلنج رہی ہے باقی چیزیں تو ہو جاتی ہیں ہاں کبھی کسی چیز میں کوئی چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں آپ کو بنا مانگیں مل جاتی ہیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے آپ کو بہت دور لگانی پڑتی ہے تب بھی شاید حاصل نہ ہوں اور تو وہ تو اس کو لوجسٹکس بولتے ہیں وہ تو جیون ہے اس میں اتار چڑھا چڑھتے ہی رہیں گے پھر مجھے ہمیشہ جو لڑائی ہے سب سے بڑی وہ اپنے آپ سے ہی رہتی ہے آپ نے کہا کہ کوئی بھی فلم وہ آپ کی ہی پرسونہ کا ایک طرح کا ایکسٹینشن ایک مینیفیسٹیشن ہے یہ بات آپ کو کب محسوس ہوئی کہ فلم ایک میڈیم کی روپ میں آپ کے لیے ایکسپریشن کا ٹول ہے یہ کب زندگی کے کس پڑاؤ پر محسوس ہوئی اور کہاں ایسا کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں فلمیں بناوں گا اور کی موویز ہی میرا ایک کریئر آپشن ہوگا یا ایسا شاید سوچنے کی شکتی بھی نہیں تھی کہ میں ایک دن چل کے فلمیں بناوں گا کیونکہ آپ اگر دلی کی ایک فیملی سے آتے ہیں ایک لوہر میڈل فلاس فیملی سے آتے ہیں جہاں سے میں ہوں اور آپ بیسیکلی آپ کسی بھی ہندوستانی کو لے لیجے تو وہ زندگی سے ہی وہ فیملی جھوچتی رہتی ہے روز مہرہ کی چیزیں ہی پوری ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے ہاں سب کے سپنے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے اور ان میں سے کچھ لوگوں کے ساکار بھی ہو جاتے ہیں تو ایسا ہی میرا کچھ سفر تھا چلتے چلتے from a salesman to advertising advertising سے advertising films جہاں کرتے کرتے مجھے اپنی پہلی فلم بنانے کا موقع ملا جب پہلی فلم بن گئی تو زندگی بڑی تیز رفتار میں چل رہی تھی وہاں جا کے میں نے اس کو بریک لگایا اور جب میں نے ایکانت میں کچھ سوچا کہ یہ جو زندگی نے ابھی مول لیا ہے اس کے معنی کیا ہیں اور زندگی میرے سے کیا کہنا چاہ رہی ہے ہم تو زندگی سے مانگتے ہی رہتے ہیں پر زندگی ہم سے کیا چاہتی ہے یہ بھی کبھی کبھی سوچنا ہی پڑتا ہے تو یہ ہوا کہ اتنا پاورفل میڈیم ہے فلم میکنگ اور سینیما اور اس سے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میں نے تھوڑے بریک لگائے اور پھر سوچا کی اب یہ آگے کیسے بڑھنا چاہیے اور اس کا جواب بھی زندگی سے ہی مل گیا کہ جو بھی دیکھ کر سمجھ کر جو بھی تجزبے میرے کے ہوئے تھے جو ایکسپیرینسز تھے لائف کے جو میرے اندر گئے تھے وہ ہی پھر اُبھر کے فلموں کے روپ میں کہانیوں کے روپ میں بھاہر آئے بھلے ہی وہ دلی چھے تھی یا وہ رنگ دے بسند تھی یا بھاگ مل کا بھاگ کہیں نہ کہیں وہ میرے بچون کا میری جوانی کا میرے کالیج کا میرے سکول کا میرے آگے والی جو ایک ویپسائق زندگی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک حصہ تھی اور ان کا مینیفیسٹیشن پھر کانیوں کے روپ میں آگے چل کے آیا اب جبکہ آپ کے ہاتھ میں فلم میکنگ ایز ای ٹول ایک ایسا آزمایا جا چکا ٹول ہے کہ جس میں آپ اس کو چھوئیں تو آپ کو اس میں آپ کو ہٹنڈ ٹرائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہ کرافٹ اچھی طرح آ گیا ہے اور آپ نے پروف کر دیا ہے کم سے کم اپنی تین فلموں سے کونسی ایسی بات ہے کونسی ایسی چنتہ ہے آپ کو جس کو آپ اس پاورفل ٹول کے ذریعے کمیونکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں جو کل کی میری سچائی تھی وہ آج سچ نہیں ہے جو آج کا سچ ہے وہ کل بدلے گا تو جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ جتنا میں کہہ پایا اپنی طرف سے اور جتنی اچھی طرح بول پایا وہ بات نکل چکی ہے میرے کو ہمیشہ یہ چیلنج رہا ہے کہ ہماری کہانیاں اپنے گاؤں کی کہانیاں اپنے شہروں کی کہانیاں چھوٹے چھوٹے شہر بڑے شہر جو بھی ہمارے ساتھ آپ بیتی چل رہی ہے ان کو ہم لے کر دنیا کو سنا سکیں یہ میرے کو ہمیشہ ایسا لگتا ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی جس سے یہ بلکل صاف ہوتی ہے یہ بات کہ آپ اپنی فلموں کو بناتے ہوئے صرف ایک کومیرشل سکسز یا پھر ایک کمپلشن ہے اس لیے نہیں بنا رہے ہیں بلکہ اپنے اردگرد کی دنیا پر نظر ڈالتے ہوئے اس کے بدلاؤں پر نظر ڈالتے ہوئے اس ادیش سے فلمیں بنا رہے ہیں باتوں کا یہ سلسلہ بہت دلچسپ پہر آکیش جی ابھی ایک بریک لیں گے اگر وقت ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانے مانے فلمکار پروڈیوسر رائٹر راکیش میہرہ کے ساتھ ایک پوری کی پوری جنیریشن ایسی آگے آئے گی جس میں شاید میرا ماننا ہے شاید انہیں ہم ان کی سوچ کو مار دیں ان کے جو انڈیپینڈنس ہے اس کو شاید ہم ختم کر دیں گے اور ہم کچھ ایسی مشینیں رکھیں گے آگے جا کے نئی جنیریشن کے دام جو بہت ہی ایفیشنٹ ہو باٹو رہیں گی ایک قسم ہیومن اور مشین میں شاید فرق کم لے جا گیا سوگت اکبر پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہمارے ساتھ راکیش میہرہ جو کی جانے مانے فلم رائٹر پروڈیوسر اور ڈیریکٹر ہیں راکیش جی آپ نے ایمریک سے پہلے اس بدلاؤ کی بات کی جو ظاہر ہے کہ سمیہ کوئی سٹیٹک چیز نہیں ہے چیزیں بدلتی رہتی ہیں کل آپ نے رنگ بسنتی بناتے ہوئے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ہماری ایجوکیشن کا جو ہمارا سسٹم ہے اور اس میں یود کے جو ایسپیریشنز ہیں ان کے سامنے کیا سوال ہیں ایجوکیشن سسٹم پر ہی اگر کچھ کہنا ہو آپ کو تو اب ہی کیا کہیں گے بڑی مزید کی بات ہے میں جب آپ آئے تھے آفس میں تو میں اپنے لیپ ٹاک پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا تو ایک ایجوکیشن سسٹم کو لے کے ہی آج کے کنزیومرزم کو لے کے ہی ایک کہانی پر کام چل رہا ہے بہت کچھ ہے سمجھنے کے لئے کہنے کے لئے تو شاید ہے ہی کی ہو کیا رہا ہے ہماری ایجوکیشن کے ساتھ کیا جو جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اور جہاں ہم آج ہیں کیا ہم اس میں کامیاب رہے ہیں کیا اسی راستے پر چلتے رہنا ہے کہ ہم سب کو مل کے پھر سے سوچنا ہے کی آگے کیسے بڑھا جائے یہ جو ایجوکیشن سسٹم بنا تھا پچھلے پچاس سال انگریزوں کے جمانے میں اس کے بعد ان کے جانے کے بعد یہ جو پیدا ہوا ہے یہ انڈسٹریل ریولوشن سے ہوا ہے جب انڈسٹریل ریولوشن ہوئی بڑی بڑی فیکٹرییاں بنی تو ان فیکٹریوں کو چلانے کے لئے انجینئر چاہیئے تھے فورمین چاہیئے تھے ان کے لیبر کو سماننے کے لئے لیبر Law چاہیئے تھے ان کے فینانس کو سماننے کے لئے اکاؤنٹس چاہیئے تھے بڑے بڑے ان پوری کمپنی کو مینج کرنے کے لئے شاید مینجمنٹ سوڈنٹس بھی چاہیے تھے تو ایم بی اے بھی بنیں پھر ان سے جو مال بنتا تھا ان کو مارکٹ بھی کرنا ہوتا تھا تو مارکٹنگ پروفیشنلز بھی چاہیے تھے تو ہم ان ڈسپلنس میں اپنے بچوں کو پڑھاتے چلے گئے یہ ایک نالج ورسز جوب ورینٹڈ ایڈوکیشن کی جو اجاد ہوئی اس سے پہلے میرے خاص سے ہزاروں سال تک ایڈوکیشن was about wisdom کہ یہ شرشتی کا یونیورس کا wisdom کیا ہے اس کے سچائی کیا ہے میں کون ہوں اور میرا یہاں آنے کا مطلب کیا ہے اور میں یہ کیا کر کے جانا ہے اور یہ چیزیں ان پہ زیادہ گوھر دیا جاتا تھا نیچر کے ساتھ آپ کیسے رہیں اس کے ساتھ بنے رہیں اس پہ کافی گوھر کیا جاتا تھا گروہ ششے پرمپرہ پہ بہت گوھر کیا جاتا تھا نہ کی صرف اس لئے کہ میں آج mats میں 98.7 لے کے آ جاؤں کل کو میرے کوئی ڈگری مل جائے اور ڈگری سے ایک نوکری مل جائے تو وہ میرے خیال سے اس کو توڑنا پڑے گا اس کو rethink کرنا پڑے گا جس حساب سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے جس حساب سے دنیا بدل رہی ہے اس حساب سے میرے خال سے ایجوکیشن ایوال نہیں کر رہا ہے اس حساب سے آگے کی سوچ نہیں ہے شہد ہم بچوں کو ویسا اس مارک پہ لے کے ہی نہیں جا رہے کہ جہاں ان کی اپنی سوچ کو ہم بڑاوا دیں کہ وہ کیسی دنیا بنانا چاہتے ہیں کیسی دنیا بنانا چلانا چاہتے ہیں وہ اس کے لئے ہم ان کو تیار کرنی رہے ہیں تو یہ جو ایک ڈیپینڈنسی ہے مارکس پہ میرے میرا بہت بڑا ماننا ہے جو پریشر ہے جس کو میں 98.7 سنڈروم بولتا ہوں اور یہ جو سکول میں پڑھائی کا پریشر کالج میں ایڈمیشن کا پریشر اس کے بعد نوکری کا پریشر اور یہ اس کو توڑنا پڑے گا بہت ضروری ہو گیا یہ نہیں تو ایک پوری کی پوری جنیریشن ایسی آگے آئے گی جس میں شہد میرا ماننا ہے شہد ان میں ہم ان کی سوچ کو مار دیں گے ان کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو شہد ہم ختم کر دیں گے اور ہم کچھ ایسی مشینیں رکھیں گے آگے جا کے نئی جنیریشن کے نام جو بہت ہی ایفیشنٹ ہوں باٹو رہیں گی ایک قسم کی ہیومن اور مشین میں شاید فرق کم کم ہوگا یہ تو ہوئی ایڈیوکیشن کی بات جس کے ساتھ ایک بہت بڑا حصہ ہماری چنتاؤں کا جوڑا ہوا ہے اور آپ نے اس بات کو بہت اچھے دھنگ سے کہا اس کے علاوہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اس کی سچائیوں سے روبرو ہوتے ہیں وہ چاہے انٹرپرسنل ریلیشنشپ ہو یا پولٹکس ہو ایکانومی ہو ان سب چیزوں پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو ایک فلمکار کے طور پر کونسی چیز یہ کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو میں زیادہ ایک ہلدی سیٹیزن ہو کر اس دیش میں رہ پاؤں گا یہ سوال بہت ہی اچھا ہے آپ کا کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں آج کے یک میں میں اپنے آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ میں کونسی دنیا میں رہتا ہوں سورج ابھی بھی پورپ سے نکلتا ہے ابھی بھی پچھے میں دوپتا ہے دھرتی ابھی بھی گھومتی ہے چاند ستارے ابھی بھی آتے ہیں اوکسیجن ہم ایسے ہی اندر لیتے ہیں کاربن ڈیکسیڈ ویسے ہی بہر آتا ہے پانی کے ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے جتنی شاید دو ہزار سال پہلے رہی ہو یا تو ایسی کوئی زمانہ آگیا ہو کہ ہم پانی پینا بند کر دیں تو چلے گا ہمارا کام یا ہم ایک ساف ستری ہوا سانس لینا بند کر دیں تو شاید ہم بہت اچھے ہو جائیں ایسا کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے اتنی کوئی بڑی چیز ہوئی نہیں ہے اب ہم نے کنزیومرزم کو جب اتنا بڑاوہ دے دیا اور تو ہم اسی میں علج کے رہ گئے ہیں ہمیں اس چکریو سے نکلنا ہے بھلے چاہے ہم ایڈیوکیشن سے نکلیں سوچ سے نکلیں ایک لیڈرشپ سے نکلیں ایک پولٹیکل لیڈرشپ سے نکلیں سوسائیٹی کے میں ایسے لیڈرز پیدا کریں یا ان کو آگے لے کے آئیں ان لوگوں کو جن کو ہم نے پیچھے ہٹا دیا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں شاید وہ زیادہ بولتے نہیں وہ شاید کرتے ہیں اور ان کو موقع دیا جائے آگے آنے کا اب یہ ایک رومانٹک نوشن بھی آپ کئی لوگ بول سکتے ہیں کہ یہ جو فیلوسفی ہے یہ آپ کی رومانٹک نوشن ہے اور اس سے تھوڑی کوئی پیٹ بھرا جا سکتا ہے میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں بٹ جن چیزوں سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے اب خوشیاں خریدی تو جانی سکتی وہ بہت مشکل ہے مطلب اس کا کوئی آنتھ نہیں ہے تو آپ نے پوچھا تھا آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ بدلنا کیا چاہتے ہیں میں تو وہی میرے حساب سے بدلاؤ بہت ضروری ہے change is constant اور اس شخص کو بدلنا بہت ضروری ہے جس کی شکل آپ روز صبح شیشے میں دیکھتے ہیں تو وہ صبح اٹھئے جو آپ کو شیشے میں دکھے جس کی چھبی آپ صرف اس کو بدل ڈالیں اگر آپ نے اس کو بدل دیا اپنے آپ کو بدل لیا تو ایک دن میں پوری دنیا بدل جائے گی کیونکہ ہر ایک انسان پھر کی جمعواری ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بدلے اچھائی کے لئے بدلے اوروں کے لئے بدلے بدلاو کے لئے بدلے پت آپ نے پوچھا تو میرا ماننا یہ ہی تھا کی to move towards a perfect society ہم سب کو perfect ہونا پڑے راکر جی یہ جو آپ کے مند میں سوال اور یہ جو عمر گھمر ہے یہ آپ کو بہت وششت بناتی ہے میں دیکھتا ہوں آپ کے کام میں وہ reflect ہوتا ہے لیکن جس انڈسٹری میں آپ ہیں جہاں بہت ساری انسرٹینٹیز اور بہت سارا پیسہ سٹارڈم یہ سب مارکٹنگ جی اتنے سارے پریشرز کے بیچ آپ ریٹ کرتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے ابھی ایک بریک لیں گے ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانے مانے رائٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر راکیش اونپرکاش مہرا کے ساتھ ایک عام آدمی کا جھوٹنا اتنا جیادہ ہے کہ اپنا جھوٹنا تو آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹری میں اتنی چیلنجز ہیں کچھ ہی نہیں چیلنجز ہم لگوں ہمارا چیلنج یہی ہے کہ ہم اچھی کھانیاں بولیں بس سوگت اکبر پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ راکیش مہرا جو کی جانے مانے فلم رائٹر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں راکیش جی جب جو آپ نے پیشا چنا جس میں فلم میکنگ جس میں اتنی ساری انسرٹینٹیز یہاں تک کہ لوگ جیو تیشیوں کی شرن میں جاتے ہیں اور ان سے انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور دن اور مہورت نکلواتے ہیں ان ساری چیزوں کے بیچ ایک ریشنل اپروچ کے ساتھ ایک فلم آپ نے بہت کم فلمیں بنائی اپنے اس چھوٹے سے کریئر سپین میں اس میں کیا بہت آپ کو جوجنا پڑتا ہے اس جو فلم بزنس ہے اس کے بیچ میں ہر ایک کام میں جوجنا پڑتا ہے مطلب آپ اگر ہندوستان میں ایک ہاؤس وائپ کی بات کریں گرہنی کی بات کریں تو اس کا جوجنا آپ سوچے کہ گھر میں پانچ ہزار روپے ہاتھ میں آ رہے ہیں اور کھرچہ بیس ہزار کا ہے اور اس میں بوڑے ہوتے چلے ماں باپ ساتھ ساسر بھی ہیں ایک پتی جس کی ریٹائرمنٹ بھی ہو رہی ہے بچے بڑے بھی ہو رہے ہیں لڑکیوں کی شادی بھی کرنی ہے تو وہ جوجنا اور ایک ایک الک لیول کا جوجنا جب میں لوگوں کی روچ کی جوجنا دیکھتا ہوں جب میں بمبئی میں دیکھتا ہوں کہ کیسے لوگ تین تین گھنٹے ٹرین میں چڑھ کر کام پہ پہ پہنچتے ہیں اور وہ ٹرین بھی ایسی ہوتی ہے کی روچ کچھ تین چار لوگ تو گر کے ماری جاتے ہیں اتنی بھیڑ ہوتی ہے ٹرین میں اور پھر تین تین گھنٹے جا کے رات کو بارا بارا ایک ایک بجے اپنے گھر واپس پہنچتے ہیں آپ بس کی لائن میں کھڑے رہتے ہیں تو بس آتی ہے تو آگے سے نکل جاتی ہے رکتی بھی نہیں شاید اور ایک عام آدمی کا جوجنا اتنا جیادہ ہے کی اپنا جوجنا تو آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹری میں اتنی چیلنجز ہیں کچھ ہے ہی نہیں چیلنجز ہم لوگوں کو ہمارا چیلنج یہی ہے کہ ہم اچھی کھانیاں بولیں بس اور اگر آپ کے اچھی کھانیاں آتے رہیں آپ کے پاس یا آپ کے اندر سے باہر آتی رہیں تو آپ کو کہتے ہیں نا like minded people آپ کو ایسے بہت لوگ مل جائیں گے اسی انڈسٹری میں جو آگے بڑھیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے آپ کا ہاتھ پکڑیں گے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام ڈھنگ سے کر پاتے ہیں اور اس کو لوگوں کی acceptance مل جاتی ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا پہر فسل جاتا ہے اور جو شاید آپ کے من میں بات تھی شاید آپ وہ صحیح طریقے سے نہیں کہہ پاتے شاید اس بات میں ہی کھوٹ تھی شاید آپ کے اندر وہ جو آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے بڑھ اس کو آپ کسی اور طریقے سے اس میں پورا ستہ نہیں تھا تو وہ آڈینس وہ بھی پکڑ لیتی بات کو تو میرے میں نے کبھی یہ ان چیلنجز کو کی بہت بڑا چیلنج مانا نہیں کی فلم کے پیسے کہاں سے آئیں گے آپ کی سٹوری ایسے ہٹ کر ہے ایک عام لف سٹوری نہیں ہے یا ایک عام ایک شوشل پولیٹیکل فلم اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کا فنانس کیسے آئے گا یہ ریلیس کیسے ہوگی یہ چلے گی کے نہیں چلے گی ہاں وہ بات ضرور آتی ہے کیونکہ وہ چلنے نہ چلنے پہ لوگوں کی ایک سپنس ایک جڑی رہتی ہے اس کے ساتھ کہ آپ کا کام لوگوں کو پسند نہیں آیا شاید باقی چیزیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عام آدمی اتنا جھوچ رہا اپنی روز کی زندگی سے تو میرے میرے کو فلم بنانے کے لئے جھوچنا کوئی مجھے کوئی بڑا بات اس میں بڑی بات لگتی نہیں بلکہ وہ بول کے بھی لگتا ہے کہ تم بول کیا رہے ہو اچھا کھاسا ہے سب کچھ ہے بھوان کا دیا گھر ہے گاڑی ہے دو اکھی روٹی ہے اور کیا چاہیے اور بلکل آخر میں آپ سے پوچھیں گے راکیش جی کہ ان دنوں اگر تو وہ کوئی ٹریڈ سیکرٹ نہیں ہے تو ہمیں بتائی کہ ان دنوں آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی فلموں کا انتظار درشکوں کو بہت رہتا ہے ابھی میں ایک نئے راستے پہ نکلا فلم کا نام ہے مرزیا ایک فوک سٹوری ہوتی تھی مرزا صاحبہ جو ہے اس کو جب میں نے کالج کے دنوں میں سنا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں رہ گئی تھی تو وہ کہانی لے کے میں گلزار بھائی کے پاس گیا اور بولا آپ اس کہانی کو اپنے حساب سے آج کی تاریخ میں آج کا روپ دے کے ہم اس کو ری رائٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں تو گلزار بھائی بھی گلزار بھائی ہیں انہوں نے جو لکھے دیا بہت ہی پیارا تھا اور وہ فلم شوٹنگ ہو کے ختم ہو گئی اس میں تین نیو کمرز ہیں اس فلم کا پردے پہ دیکھیں گے دو ہزار سولہ پر اس کے علاوہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایڈوکیشن اور کنسیومرزم کو لے کے کہانی پہ کام چل رہا ہے جس کا نام ابھی رکھا نہیں ہے اس پہ بھی شاید نیو کمرز ہی ہوں کیونکہ کالج کے سٹوڈنٹس کو لے کے کہانی ہے پھر ایک کہانی ہے جس کا اس کا نام ہے کیسول کامہ سوترہ یہ ایک ایک مدیہ پردیش میں کسان کے بیٹے کی کہانی ہے جو ہر ایک چیز سے جوشتا وہ ہار نہیں مانتا اور کیسے وہ ایک ایک نامک سلیوشن نکالتا ہے اپنی گریبی سے اپنے پرستثیوں سے تو ایسے کافی کانیاں چلتی رہتی ہیں بہت بہت شکریہ راکیش جی آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت دیا ہم آپ کی آنے والی اس فلم کی کامیابی کی کامنا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھے جانیمانی رائٹر پروڈیوسر ڈیریکٹر راکیش اوم پرکاش مہرا پروگرام گفتگو کے اس اپیسوڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv at gmail.com پر موسیقی